ہمارے عرف میں ہم بولتے ہیں اپنا تعرف کرواتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم تو داتا صاحب کے دین پر ہیں ہم کوئی نئے تو نہیں ہم تو صدیوں سے ہیں یا ہم تو امام آزم کے دین پر ہیں ہم اتنا ہمارا تسلسل ہے یعنی ہم امت کی فصل کی کوئی ہم جڑی بوٹیاں نہیں ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں یہ دیکھ لو مجد دے دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ لو حضرت مجد دلفے ثانی کو دیکھ لو امام فضلہ خیر آبادی کو دیکھ لو پیچھے جا کے خاجہ غریب نواز کو دیکھ لو داتا گنجی وقت حجویری کو دیکھ لو بابا فرید کو دیکھ لو تو یہ جن کا پیچھے ہے کچھ نہیں وہ کہتے ہیں یہی باتیں تو مکہ کے مشرق بھی کرتے تھے کہ ہم تو آپ نے باپ دادا کے دین پر رہیں گے باپ دادا کے دین پر رہیں گے باپ دادا کے دین پر رہیں گے آتے ہیں پڑ پڑ کے سناتے ہیں تو میں کہتا ہوں باپ دادا کا حوالہ دینا مطلقا ناجائز نہیں یا مطلقا برا نہیں تب برا ہے جب باپ دادا برے ہوں تو ان کا حوالہ دینا بھی برا ہے تو مکہ کے مشرق جو حوالہ دیتے تھے تو ان کے باپ دادا مشرق تھے تو اس واسطے ان کا حوالہ ان کے موں پر مارا گیا کہ باپ دادے کے نام تم کیوں لیتے ہو تم اللہ کے رسول کی بات کرو جو تمہارے پاس سچا دین لے کے آئے تو تم اس دین کو مانو تم اپنے مشرق باپ دادا کو اٹھائے پڑتے ہو تو اس وقت باپ دادا کا نام لینا برا تھا لیکن ہم جب دادا صاحب یا خواجہ غریب نواز کا یا ان ولیوں کا نام لیں تو یہ چسپاں کرنا اس آیت کو ہمارے اوپر یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں انہوں نے کہا کہ خوارج کو میں ساری مخلوق میں سے برا سمجھتا ہوں جرم ان کا کیا ہے کہ جو بتوں کے بارے میں اترا ہے یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں اس واسطے میں خوارج کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتا ہوں کہ یہ بتوں والی آیتیں ولیوں پہ لگاتے ہیں کافروں والی مسلمانوں پہ لگاتے ہیں یعنی یہ یہود نصارہ کی بات نہیں اور یہ مسلمانوں اسلام کا کلمہ پڑھ کے ایک ٹولہ جو خوارج کا ہے صحابہ کے زمانے سے جو پیدا ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا جو صحابی ہیں اور بخاری میں موجود ہے کہ ایسا ٹولہ ایک پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کان ابن عمرہ یراہم شرار خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برے جرم کیا ہے انہم انطلقو الہ آیات کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنا جرم تو نہیں کہ جو کافروں والی آیتیں ہیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹولہ ہے آج تک اب اس میں ان کا یہ اتھیار ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کافر بھی کہتے تھے ہم نے وہی ماننا جو باپ دادا نے مانا تھا تو اللہ تعالی نے ان کا رد کیا تو میں کہتا ہوں یہ بھی آیت تو قرآن میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنی اولاد سے کہ اِذْ قَالَ لِبْنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي کس کی عبادت کرو گے تو کہتے ہیں نَعْبُدُوا الٰہَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ہم تمہارے رب اور تمہارے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے تو پیغمبر کے بیٹوں نے بھی حوالہ تو باپ دادا کہ دیا تو پتہ چلا متلکن باپ دادا کا حوالہ دینا جرم نہیں بڑے باپ دادا کا حوالہ دینا جرم ہے اور نیک باپ دادا کا حوالہ دینا نبیوں کی اولاد کا شیوہ ہے اور نبیوں کو ماننے والوں کا شیوہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ حالانکہ جواب تو یہ بھی دے سکتے دیں نَعْبُدُوا الْلَحَ ہم اللہ کی عبادت کریں لیکن اس میں لذت آتی ہے کہ جب آپ نے بڑے کوئی اچھا کام کر گئے ہوں یا ان کی دعوت سچی ہو تو پھر ان کا نام لیتے وقت لطف آتا ہے تو کہا ہم دور کیوں جائیں اگرچہ وہ رب العالمین بھی ہے رب السماوات بھی ہے رب کعبہ بھی ہے رب المشرقین بھی ہے مگر آخر تمہارا بھی تو رب ہے تو نَعْبُدُوا الْلَحَ کا ابباجی ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِلَحَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاق ہم آپ کے جو آبا ہیں ان کا جو رب ہے یعنی نسبت سے بات کرنا یہ نبیوں کی اولاد کا طریقہ ہے